بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبت کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب مجھے زیادہ علم دے یا میرے علم میں اضافہ فرما آج ہم دیکھتے ہیں کہ بی پرو ایکٹیو اپنی زندگی کا انچارج خود بننا اپنے جو ایکشن ہے وہ خود چوز کرنا اپنا موڈ اور بیہیوئر اچھا رکھنا اور اپنی غلطیوں کے لیے کسی اور کو بلیم نہ کرنا اس کو بی پرو ایکٹیو یا پرو ایکٹیو ہونا کہتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں پرو ایکٹیو کیوں بنوں میں کیوں اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں لوں میں لوگوں کی باتیں کیوں دربزر کروں میں غصہ کیوں نہ کروں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مجھے پتا ہو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے ہم سب کو اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرانا چاہیے یہ بار بار یاد دہانی کرانا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کو رازی کرنا ہے اگر میں نے اللہ کو رازی کر لیا تو میں اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کہتا ہے مجھے دوست بناو میں اس دنیا میں بھی تمہارے کام آتا ہوں اور آخرت میں بھی کام آوں گا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ میرا دین جو ہے وہ کیسے پرو ایکٹیو ہے میں مسلمان ہوں میرا دین زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہے تو میرا دین جو ہے وہ موڈیسٹی سکھاتا ہے یعنی آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھو وہ پرو ایکٹیو اس لیے ہے کہ ہم برے کام ہی نہ کریں ہم ایسے کام کریں جو ہمیں اس دنیا میں بھی عزت دیں اور آخرت میں بھی ہمارا فائدہ دیں پھر عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کور کریں وہ اپنے بہت زیادہ ٹائٹ لباس نہ پینیں اور اپنے بالوں کو سمیٹ کر رکھیں تو ہم نے صرف اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے کہ اللہ کو رازی کر لو کسی نے کہا بچپن ایک بار ملتا ہے کھوک کھل کھوک لو انیورسٹی ایک بار ملتی ہے لائف ایک بار ملتی ہے لیکن زندگی بھی ایک بار ملتی ہے تو ہمیں اللہ کو رازی کرنا چاہیے تو ہم آتے ہیں آج اپنے لیسن کی طرف آج ہم جو ہیں وہ او کی دو آوازیں جب مل جائیں گی ڈبل او تو اس کے الفاظ دیکھیں گے تو آج ہم نے جو ہے پہلا لفظ ہے مون م م جو ہے م کی ساؤنڈ کے لیے ہم ام لکھتے ہیں اور او ڈبل او آئے گا لانگ واؤلز ہیں اور پھر آئے گا ن ن جو ہے اس کے لیے ہم ن لکھتے ہیں تو یہ بن جائے گا مون اور مون اردو میں کہتے ہیں چاند کو مون پھر آگے ہے ب ب ب کے لیے ہم لکھیں گے بی پھر ہے ڈبل او لانگ واؤلز دو آوازیں ہیں او کی مل جائیں گی پھر ہے ٹ تو یہ بن جائے گا ہم ساری آوازوں کو ملا کے پڑھیں گے تو بن جائے گا بوٹ اور اردو میں بھی بوٹ کو بوٹ ہی کہتے ہیں بوٹ پھر آگے ہے ز ز ز کے لیے ہم زی لکھتے ہیں اور ڈبل او زو جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو بن جائے گا زو اور زو اردو میں کس کو کہتے ہیں چڑیا گھر کو جہاں ہم بہت سارے جانور رکھے جاتے ہیں پھر ہے پ پ کے لیے ہم لکھتے ہیں پی پھر آ جائے گا ڈبل او لانگ واؤلز اور پھر آ جائے گا ل ل ل کے لیے ہم لکھتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو شکل کسویر بھی دیکھی ہے یہ ہے پول پول کہتے ہیں نہانے کے تالاب کو تالاب کو پھر آگے ہے ر ر کے لیے ہم نے آر لکھا پھر ہم ڈبل او لکھیں گے اور پھر جو ہے اس کو کیا گئیں گے روم اینڈ میں آئے گا م روم روم کس کو کہتے ہیں شاباش ہردو میں روم کہتے ہیں کمرہ ایک روم کو اور بہت سا بے کمرے ہوں تو رومز آئے گا پھر ہے ر یہ کیا نظر آرہی ہے جڑ تو جڑ کو کیا کہتے ہیں روٹ تو یہ ہوتی ہے ر ڈبل او ٹ روٹ اور روٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں روٹ کو جڑ کہتے ہیں روٹ روٹ پھر ہے کچھ اور ہم الفاظ سیکھتے ہیں جیسے روٹ ہم نے سیکھی پھر ہے فوڈ فوڈ کہتے ہیں خوراک کو ف ڈبل او اور اینڈ میں آئے گا ڈ فوڈ 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 کہتے ہیں خوراک کو فوڈ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم کہتے ہیں فوڈ ایک پاؤں کو کیا کہتے ہیں فوڈ اور ف ڈبل او اور اس کے بعد آئے گا ٹ فوڈ ایک پاؤں کو ہم کہتے ہیں فوڈ اور اردو میں اس کو کہتے ہیں پاؤں اور انگلیش میں کہتے ہیں ایک پاؤں کو فوڈ ہم اس سے پہلے پڑ چکے ہیں اگر دو پاؤں ہوں گے تو ان کو فیٹ کہیں گے پھر ہم یہ ہے کیا ہے شاباش بک بک اس سے سٹارٹ ہوتی ہے ب سے پھر اس میں آئے گا ڈبل او لانگ واؤلز اور پھر آئے گا ک بک ب او ک بک تو ہم بی ڈبل او کے بک بک کہتے ہیں کتاب کو پھر ہے یہ شاباش یہ ایک گھر بناہا ہے اس کی جو چھت ہے اس کو کیا کہتے ہیں رو hedge اس میں بھی ر سے ہوگا سٹارٹ اور پھر ہوگا ڈبل او اور پھر اینڈ میں آئے گا ف رو hedge اور ف کی ساؤنڈ کے لئے آپ کو بتایا کہ ہم f لکھتے ہیں تو یہ آ جائے گا roof roof کہتے ہیں گھر کی چھت کو roof پھر ہے cook k کے لیے c آئے گا اور پھر double o آئے گا اور cook اور end میں k کے لیے k آئے گا تو یہ ہمیں پتا چلا کہ c اور k دونوں کا کسون کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور cook کہتے ہیں باورچی کو باورچی کو خان سامے کو کہتے ہیں cook پھر ہے wool شاباش wool و کے لیے ہم w لکھتے ہیں پھر ہمارے long vowels آئیں گے double o اور پھر اس کے بعد ہے ل ل کے لیے ہم l لکھیں گے تو یہ بن جائے گا wool wool کہتے ہیں اون کو wool مردو میں اون کو اور انگلیش میں wool پھر ہے شاباش یہ کیا ہے tool t کے لیے t long vowels double o اور پھر آ جائے گا ل کے لیے l تو یہ بن جائے گا tool 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 کو اون کو اون کو مردو میں کیا کہتے ہیں اوزار اوزار اور انگلیش میں tool پھر ہے spoon spoon کس سے شروع ہو رہا ہے س سے s پھر آ جائے گا پ اور پ اور پھر آ جائے گا double o spoon spoon ن اینڈ میں کس پہ sound اینڈ ہو رہی ہے ن پہ تو یہ بن جائے گا spoon spoon جو ہے اردو میں چمچ جو ہے انگلیش میں spoon کہلاتا ہے spoon spoon تو آج ہم نے سیکھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے اور ہمارا دین پرویکٹیو ہے کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کے اپنے آخرت کی تیاری کیسے کریں ہم اپنی آنکھیں نیچی رکھیں ہم اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کو خوش کرنا بنائیں اس لیے کہ اللہ خوش ہو گیا تو ساری دنیا خوش ہو جائے گی اور ہم حیاء اختیار کریں اور حیاء میں آدمی اور عورت دونوں کے لیے ہے کہ اپنی نظریں نیچی کریں اور پھر جو ہے خواتین کے لیے خاص طور پہ ہے کہ وہ حیاء والا باوقار لباس پہنے جس میں ان کے بال کور ہونے چاہیئے لباس اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ ان کے جسم کی بناوٹ نظر آئے تو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف اللہ کو راضی رکھنے کی اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اللہ کو راضی کر لیا کیونکہ ایک ہی بار زندگی ملنی ہے اللہ راضی تو سارا جگ راضی رب راضی تو سارا جگ راضی